رحیم اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَىٰ عَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ اَحْلَ الْوَيْتَ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْهِرَا رحیم رحمان بے نیاز بادشاہ ذکر پاک دی عزت و عزمتہ صدقہ علی والے اندھی حفاظت فرماؤ علی ان ولی اللہ پڑن والے اندھی بخت رزق عزت اچھ اضافہ فرماؤ علی ان ولی اللہ پڑن والے اندھی اولاد دے نصیب نیک فرماؤ بیمار مومنین مومناتنوں سیت کاملا عطا فرماؤ مکروز عزاداران دی والی مشہد دسترخان تو امداد فرماؤ جتنے عزاداران کو الگھر نہیں عمران حویلی دست کا خوبصورت گھر عطا فرماؤ علی ان ولی اللہ پڑن والے سللہ ماتم مالکہ اے کن فیہ کون اکہ زادی اپنے علمہ بالے ویر دے پرچمے توہید دہ صدقہ پاک در بارچ کبولو منزور فرماؤ اس مجلس پاک دا سواب ایک ایک آنسو دا عجر عظیم جنابِ ملک ظلفکار صاحب دے والدِ گرامی دے نامِ عمالج تحریر فرماؤ اُنا دے والدین دے درجات بلند فرماؤ اُترام حرامہ نال خاندان نال عزیز و اقربان نال سنگت ساتھ نال پورے پھالی نال مولا آباد تشاد رکھے جہندہ جہندہ دل ہے میرے امام دا ظہور جلدی ہووے سلوات بلند آواز نال سارے حضرات اجازتہ جناب اجازتہ جناب الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا حکم دی تعمیل ہو گئی عزت والے چیرین دی زیارت ہو گئی پاک فیرستج میں حکیر دنام درج ہو گیا بہت چھوٹا طالب المہون دی ہے حیثیت نال تھوڑا سبق سنا کے دعا حاصل کرنا چاہنا ہے اگ مٹی پانی ہوا نال بنی ہوئی مخلوق دی اوقات نہیں انسان دی مجال نہیں تقاضہ بشریت نہیں جو کما حق کو ہو نجف دے بادشاہ دی تعریف ہو سکے سرکار امیر المومنین دے اس میں مولا دے کما حق کو ہو تلاوت ہو سکے حدیث حدیث رسول سکلین دے تحت حدیث مصطفیٰ دے تحت نجف دے بادشاہ دی تعریف کر نواز دے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا محمد ہونا ضروری ہے محمد ہونا ضروری ہے اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفیٰ فرمایا یا علی تیری ذات نو یا اللہ جان دے یا میں محمد جان دے پھر ارشاد فرمایا یا علی اگر میں محمد تیرے سارے فضائل دنیا تے ایان کر دے ماں تیرے سارے فضائل دنیا تے ظاہر کر دے ماں میں محمد کہہ رہاں عدی دنیا پاگل ہو جائے عدی دنیا مر جائے یا علی تیرے سارے فضائل اگر میں دنیا نو دست دے ماں عدی دنیا پاگل ہو جائے عدی دنیا مر جائے جیڑا جیتا کسی پاگل بھی نہیں ہوئے تے مرے بھی نہیں انہ مطلب سن کوئی پتا نہیں علی کی جیو مہربانی جناب مہربانی بجان مہربانی سرکار انہ مطلب سن کوئی پتا نہیں علی کی عزل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا جانے کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ موج سبا جانے یہی ایک بات دل کے سمجھانے کو کافی ہے خدا کیا ہے علی جانے علی کیا ہے خدا جانے یا علیہ کرنوالے زندہ با علی علی کرنوالے زندہ با بابا جی دعا ایک لفظ میں گفت پیش کر رہے ہیں جیڑی ہستی حرف تو پہلے ہوئے او لفظ چکی میں آوے جیڑی ہستی حرف تو پہلے ہوئے او لفظ چکی میں آوے سرکار سلمان نو نجف دیوالی فرمائے سلمان اسم حروف سے بنتا ہے حرف نہیں تھے ہم تھے حرف نہیں تھے ہم تھے حرف نہیں تھے ہم تھے فضائے دشت میں لو تھی مگر سبا کر دی سکوتے جان کو زبانِ ویلا عطا کر دی میں خواہشات کی مٹی میں دفن ہونے لگا علی کے ذکر نے پھر زندگی ادا کر دی مجلس اچھے کمی بند کے بوید ہے حسین بادشادِ دربارچ کمی بند کے بوید ہے نوابِ کربلادہ مانگت بند کے بوید ہے علامہِ قبال بند کے اوتھے بار بوید ہے ایتھے نہیں بوید ہیں یہ علم ہے سورے چدرہ پراپرٹی نفاستان اوس دروازے تو بار رکھ کے آیتِ تتحیر پڑھ کے حسین دا کمی بند کے تے بارگاہ دے اندر پہلا قدم رکھی دے ایک سلوات پڑھو میرے بادشاہ حسین دی ذات جی بسم اللہ بسم اللہ علی کے ذکر کے سوا میں کچھ نہیں سنتا میں کیا کروں مجھے اونچہ سنائی دیتا ہے علی والے زندہ بار علی والے زندہ بار مہربانی سنکار میں کیا کروں مجھے اونچہ سنائی دیتا ہے اینہ دے نوکرندی حقیقت تو کوئی آشنا نہیں جنابِ بلال جنابِ کمبر سرکارِ ابو زر سرکارِ کمیل سرکارِ امار یاسر سرکارِ حجر بن عدی حضیفہ یمانی مالکِ اشتر حبیبِ بنِ مظاہر جنابِ جہون توجہ ہے جناب اگر انہ دے نوکرندی کسے بندے نو مارفت ہو جائے پھر اس بندے دے آکھن دے سورج نو رکنا پائے گا درختانو جھکنا پائے گا بسم اللہ درختانو بسم اللہ جھکنا پائے گا اور ایسا ہویا بھی ہے سورج رکیا بھی ہے درخت جھکے بھی جنابِ کمبر میرے کروڑا سلام علی بادشادِ عزت والے نوکر وطن چھڑیا علی بادشادِ بوہتے آئے نوکری واسطے نجف دے والی نے قبول کی تا جنابِ کمبرنو علی بادشاہ نے قبول کی تا اچھا مجلس مقجے ایک واری علم تھلے کلیاں بے کے تے اپنے نوکر دی اس باتے غور کرنا اس بندے دا قد کتنا ہے جنو علی جیسا امامہ کے تُو میری پسند دے اے حد موتاج نہ ہوئے نجف دا قواز جاوے حیدری پتران دے جنگی ہوئے نسلہ عباد رہا ہے تُو میری پسند دے اے پاہ میں بند کر دے اچھا ستارہ جون اے تے ہوئے گی انشاءاللہ بشرتِ زندگی اے اینڈ تے نوکری کرانگا جناب اندہ من کو نہیں پتا پنجی مہیدہ تے پتا ہے بھئی میں اوہ پڑھاں گا جیڑی میرا سیکٹری آکھے گا جیڑی میرا علم اچھی نہیں ہوں میں ہمیں ممبر پہ اعلان کردہ پھر آج کے لے بڑھا لہو دے تکال پرچہ دے چھٹھو دے سلوات کمبر جی مالک میں علی کہہ رہاں خدمت میرے گھوڑے دی کر اللہ تیری عبادت رکھ سی علی والے زندہ باد علی والے زندہ مہربانی بھائی جان مہربان ڈاک صاحب جیو بیٹا خدمت میرے گھوڑے دی کر بسم اللہ کریے یعو بابا جی اللہ تیری عبادت لکھ سی اجازت ہے سرکار زندگی دراز ہو سیں تو اڈے ویڑے آباد رہاں پیر فخر شاہ جی پیر چاند شاہ جی اس سارا کاروان مولا سلامت رکھے آج رکھ کے ایک بات کرنا چاہنا جو اے آکھن او کرنا نماز ہے جتھوں ہیں روکن اور رکڑا عبادت ہے عبی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں نبیان سلطان فرمایا عبی میری بات سنو جڑی نیتی سی مکمل کر کے آگے تھے لبیک یا رسول اللہ حضور فرمایا مہتن بلایا سی آیا نہیں جی میں نماز پہ پڑھتا سا حسین دن آنے آکیا نماز دن بلا رہے سی تونکیڑی پہ پڑھتا سا اے حت موتا جنا ہو اے علی والدہ اچھا کرو حیدری نماز دن بلا رہے سی سرکار مافی سرکار مافی مولا فرمایا ہونکی دے چل لیں جی باقی دی نماز پڑھن حضور فرمایا آپ باقی دی نماز بعد اچھ پڑھیں پہ لوکلمہ پڑھن جیڑا مصطفیٰ دی اینی کو نامننے ان دوجی واری پڑھنا پہندہ تو محمد دی ہر شای پلا کے مسلمان بڑھیں پھرنے جی سمجھ کپ کپی رنگ زرد زبان خوشک عبئی بن کعب جناب سلمان دی نظر پہی عبئی اے کی ہو یا ساری گل سنائی جناب سلمان فرمایا آج جک منظر تن مہمی بھی کھاما ذرا جگر طاقت پیدا کرے ہیں ذرا دل ہتھ رکھے ہیں جی مسلح جناب سلمان اینال عبئی بن کعب نماز شروع ہو گئی بشم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین اتھو تک جناب سلمان پہنچے نبیان سلطان فرما سلمان مجھے پانی پیلاو سار اٹھاؤ میرے نال بابا جی دوار ہے سلمان مجھے پانی پیلاو میں اس عزادار نبیر صاحب شاہ جی پہلے سلام کرا جی ڈاگلے لفظ نال پرواز کرے گا جناب سلمان مسلح چھٹیا پانی دا جام چایا پاک رسول دے ہتھات رکھیا واپس مسلح تے آگیادن اہد نصرات المستقیم ماشاءاللہ 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 عبئی بن قابدہ پھر رنگ زرد جناب سلمان آدنو کی بڑی آدنہ سلمان ٹھیکے پاک رسولت ان بلائے بادشاہ تن بلائے تو پانی دے کے واپس آئیں تیرا حق بندائی تو نماز مڈوں شروع کر دوں نماز شروع تو شروع کر دوں سلام اس بندے نوجڑا انصاف کرے گا جناب سلمان آدن شروع تو میں شروع تاں کر دا جے میں نماز چھو نکڑے ہم داتے فالیہ دے دھرتی زندہ بات علی والے زندہ بات لوکر غازی دے زندہ بات ہاں تجھے حیداری مہربانی جی خدمت میرے گھوڑے دی کر اللہ تیری عبادت لکسی حجتِ خدا دا عمر من کے وقت دے امام دا حکم من کے امیر المومنین دا فرمان من کے جناب کمبر اپنی عبادت مصروف ہو گئے بھائی جان ہون میں گفت پیش کرا بلکہ مافی نال بابا جی امتحان لینے لگا میں مجمع دا اپنے امام دا حکم من کے جناب کمبر نے علی بادشاہ دے گھوڑے دے قدمہ نال اپنی پگنوں صاف کرنا شروع کی عبادت کر رہے ہیں سوال کرنا لے آگے ناکھ صاحب جڑے آج بھی آ جانے کہاں ہے کیوں ہے کیسا ہے کتنا ہے او ناکھ کمبر ٹھیک ہے وطن چھڑیئی علی دے دروازے تے ہیں نوکری علی دے نہیں علی دے گھوڑے دے پیا کرنا ہے اپنی پاگنال علی دے گھوڑے دے قدم صاف کر رہے ہیں اے عمل کرن تو بعد تینو لبا کیے شالہ بولے او بندہ جیدہ بولے نجف دے والین پساندہوے جناب کمبر انہ دے پاسوے قدم خاموش اور تو انکید شاہ کون کہہ کے جگہ سکتا ہوں مردوں کو کبر سے اے حد کبردک موت آج نہ ہو وے مادمیدہ قرآن سارے بڑو حیدری میں بسم اللہ قرآن کون کہہ کے جگہ سکتا ہوں مردوں کو کبر سے آلِ ابو طالب کا علم چوم رہا ہوں آلِ ابو طالب کا علم چوم رہا ہوں جناب کمبر فرمایا ہر ایک پیمبر مجھے دیتا ہے سلامی کیوں مولا کی سواری کے قدم چوم رہا تبا جو ہے جی میرے مولا جس جگہ فکر کی پرواز کے پر جلتے ہیں اس سے آگے تیرے کمبر کے قدم ملتے ہیں میرے بان سنگھ فضائل میرے حصے دا ہو گیا میں پیانا ہو گیا تو انہوں نے نہیں نہیں کسیدہ آواز آئی ساتھ نہیں دے رہا پانچھ شیر آتا نجھے گر آتا ہے تو میں جلو کوشش کرتا ایک شیر پڑھ دے کچھا بول اللہ من دے تھلے رکھیں پھالیا تھے نانا جو جگلوں پٹی جائے تھے اللہ من دے تھلے رکھیں سر نو جکا کے اللہ من دے تھلے رکھیں سر نو جکا کے اللہ من دے تھلے تو آنیا نسلہ آباد رہا پیر اقتخار شاہ جی مولا توڑا سایا سلامت رکھیں پترہ نال آباد رہو اللہ من دے تھلے سوال کرو حبیب رہو حبیب رضا نماز پڑھ کے علم تھلے جا کے ہار چڑھا کے چراغ جلا کے گردن جھکا کے اے عمل بندہ کردہ روے تکی ہووے گا اللہ من دے تھلے رکھیں سر نو جکا کے ملے گا حسین تینو اگھر وچہ ہاتھ بلند کرو سارے حیدری ماشاءاللہ جینے رو بابا سین راضی ہوئے اے میرے پتر بھی اکشے رکھے اوکیس اوکی پڑھ دیئے جو بات سین میں جو بات سین میں خیر نسان دیکھ نسان 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 جو بات سین میں خیر خیر نسان 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 دیکھ حسن کے حسن کی حد بس خدا نے دے زنگیوں اے اے توڑا پیار اے توڑی دعا ہے سلام بابا مادمین شیر ملادہ ہو کربلادہ میدان ایک پاسے نو لک ایک پاسے بہتر پیر فقر شاہ جی باوزو کھڑا کچھاریج کھڑا غلاف ممبر تحت پھلی آلیو من مولاد ممبر دی قسم نو لکھ دی سوچ ایک نئی بہتر دی سوچ بسم اللہ بسم اللہ بہتر دی سوچ ایک منشور ایک قانون ایک مضمون حتہ کے منزل ایک اس مجمج تے نصر دی لوڑی کوئی نہیں کربلادہ سینے تے قدم رکھے علی ایک برد بابا فرمایا ہماری ایک کو اپنی وہ ایک کہتا ہے ہم ایک ہے تو وہ خود کو بھی ریکھ کہتا ہے ایک کہتا ہے یہ بات بس میری کربو بلا نے دیکھی ہے یہ بات بس سلوات پڑھو بلند وازنال سیہ سردار بیٹھن ازادار ماتمی داد میرن توڑی دوا دا سد کا لینڈ لگا انہی توڑی سوچ وچوی نہیں اے میں گل کیوں کیتی ہے خیرات اے ڈی وڈی ہے نا جیڑی میں پیش کر لگا نصر نہیں علی کی آنکھ کو اپنے وہ نین کہتا ہے کھولو ہاتھ کھولو ہاتھ کھولو اے ڈری اجے نہیں اجے نہیں گلت اگے آ رہی ہے اور میں نینجے لگ دا ہے اس اگلی گلت ہے باوے فقر شاہ رہاں بلکل دینا نہیں آہا بیکھ لے آجے جی مولا جی کس میں گلی اڈی وڈی آ رہی ہے اٹھائیں چوتھ وڈی دو آدھا صدقہ علی علی دی آواز آئے گی علی کی آنکھ کو اپنے وہ نین کہتا ہے حسین کے حسین کے حسین کو اللہ حسین کے قرآن حکیم دی آواز میں جب تک جاوے ہے دری ہر 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 ہرÁ ترین سو پیٹ دن سیدان Shanghai لنگر ہے ساڑا کیے کچھ بھی نہیں مولا توانو آباد رکھ بس حاضری میری ہو گئی سارے صدات و مومنین شیعہ سننی بھائی مل کے ایک دعا منگو رات دے ایس ویڑے دا صدقہ کسے شریف دی دی عید دے نیڑے یتیم نامو بس بڑا وڈا مظلومیں علی اکبر دا پاک بابا حسین تو وڈا مظلومیں تیرا مرشد علی بابا جی آپ گواہ ہو آج بھی مولا علی بادشادی ذریع تے موٹے لفظہ نہ لکھیا ہویا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم سب تو وڈا مظلومی میرا بادشاد علی میرے تو پچھو حبیب رضا مولا علی وڈا مظلوم کی میں جی میں لفظ سمجھا لیا نا انشاءاللہ مکان ہو سی جیڑا حبشی قاتل ہائی جناب حمزہ دا جس حبشی نے عرفان نیزہ ماریا نا جناب حمزہ دا جگرچ کچھ عرصے تو بعد عرب دے وڈے بندے نال لے کے پاک رسول دی خدمت چایا ہاتھ جوڑ کے دا یا رسول اللہ میں نو چاچے دا خون ماف کرو میں نو چاچے دا خون ماف کرو نالے میں نو اپنا کلمہ پڑھاؤ پھالیے علیو کلمہ دا نام آیا حسین دنانے دیا اکھا بس بہیا رومن لگ پیا میرا پاک رسول اے حبشی پھر ہاتھ جوڑ کے دا یا رسول اللہ میں کلمہ دا نام چاہے تے تسی رون لگ پیاو پاک محمد ہور اچھا رنن یہاں دا رننے کیوں ہو پاک رسول آدن بے شک میرا کلمہ پڑھ لے پر ایک گل میں محمد دی سن لے جدوں تک میں جینا میرے متھے نہ لگیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جدوں تک میں جینا میرے متھے نہ لگیں ان کلہ مسلط بے کے سوچیں علی کیڑا وڈا مظلوم ہے آ میرے ممبر تے ہتھن پھالیے علیہ ایک دن نے چپتہ نے کتنی وار بدولد قاتل علی دے سامنے ہس دے ہے تے اپنے ہتھ ویک ویک کے علی روکے آدھا اے ہتھ وی نال ہے بدول مدین دی بھی زیادہ پڑھ گئے ہمیں مولا علی باد شادی شہادت ایک مجلس دا مضمون نہیں ایک خمس دا مضمون ہے تھوڑا جتنا حصہ میں تلاوت کردھا چوتھی یا پنجمی دفعہ یہ میں بند پڑھن لگا ڈاک صاحب انہی رمضان نو یہ بند میں لکھے میرے مولا طرز فرمایا علی باد شاد منکر علی ولی اللہ دے دشمن اکٹھے ہوئے کوفے انہی ایک میٹنگ بلائی انہ کٹ کیتا پھڑی یہ بند جناب انہ کٹ کیتا انہ میٹنگ کر کے ایک گل کیتی ہے اجازت ہے سرکار بابا جی جڑی انہ گل کیتی اصا کٹل رسول دی دی کی تی ایسا تیری ہائے دا مول کبر چپاؤنا انشاءاللہ پوترانے زندگی ہوئے اصا کٹل رسول دی دی کٹل رسول جیندے پیو دا کٹل رسول آخری مکانے 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 مکانے آخری مکانے دیمن والا حسین دا تسالی اکبر میں من نہیں سکتا شیعہ مادی جھولی چو بند آیا ہوئے ہاتھ سینے تنا ہوئے علمِ عباس دی قسمِ بابا جی تری جی ازان بڑی اوکھی آئی شامِ غریبہ مرحبا 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 سڑے ہوئے خیمے آن دی خاکتے سجاد کھلو گیا کھا اللہ ہو اکبر سجاد دی نظر علی اکبر دی لاشتے اُتھے جتے رہتے سونا بھی راستہ سجادہ دن اکبر چاچے گازی دی تلوار دے سائے تھلے اللہ ہو اکبر آنکھ نہ ہور گالے اکبر آف انصاب کر میری مادہ برگا کوئی نہیں بینہ دے کن زخمی بینہ دے سر زخمی ماما دیم ازان مک گئی علی مسلط آئین نماز شروع علی دے من ناڑا بے نماز نہیں نماز شروع ہو گئی پہلی رکدہ دوجہ سجدہ سبحانہ ربی اللہ علاوہ بے ہم دے سبحانہ ربی اللہ علاوہ بے ہم دے مر جواں میں اگلے لفظ نہ پڑا اللہ لانت کرے عبد الرمان بن ملجم تے پتہ نہیں کتنے مہینے اے تلوار نہ زہرچ بجھائی آئی ایس دعا ہتھا نال تلوار نہ پیئے پوری طاقت نال علی دے سارج ضرب مارئے علم نکسہ میں پاگ دے پیچ کٹے گئے نداری رنگین علی دیہا کھج خون مسلط خون جبریل تانیلا آگیا دے علاقات کو دے امیر المومنین اللہ کو مومنہ دا امیر مارا گی آئے آئے بلا ہوئی علی تڑ پر لگ پہن دوڑ کے سارے پتہ رائن حسن بادشاہ نے پاگ نال کو جھ ہسہ لائے اپنے بابے دائے سر والا زخم انج بدا ہے مسائب او کہتے سجاد رت روندے رہن مسائب او کہتے تیرا بارما پردیش رت پہ روندے دل دکھیتے میں نماب چاہ کریں بابا جی توڑی کا سمیت رہن ہستیاں دے سر والا زخم ایک جتنے ہن پہلی ہستی علی بادشاہ دے سر والا زخم دوڑی ہستی علی اکبر دے سر والا زخم سید سیدزادیاں ماف گرے تریجی ہستی آن دے محمد دی ماں دے سر والا زخم کفن ویچویاں دی ماں دے سر دا خون نہیں رکیا پترہ پیونو چاہیا علی تڑپرین حسن جی بابا میں نو کہیں کہیں چاہیں بابا حکمہ ہنفیا تیرا عباس میرا حسین حسین دا نام آئے علی بادشاہ زیادر من بابا کیورنے او علی آدن ہر کوئی چاہے حسین نا چاہے سیدہ دے تو نا چاہا میرا گربلا دا غریب بچڑا مرحبا 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 تو نا چاہا میرا بھجدے گھوڑے تو لان آلہ حسین اے دو جملن جن آوازتے میں محنت کی تھی اب دربان من ملجم اللہ اس تے لانت کرے اے دے ہاتھ کانڈ پیچھے بدے ہوئے اے دا گربان علی دے نوکر نپیا ہوئے میرے بزرگو عزیزو جتھو تک میری آواز جا رہی ہے جنابِ عباس تے پابندی کربلا اچھ نہیں لگی جنابِ عباس تے پابندی حسین نہیں لائی آمہ تے نو دسا امل بنین دا پتر پابند قدو ہوئے پابندی کہیں لائیے اللہ گوہائے علی پتران دے ہتھائیں تڑپ دے پین سیدہ دن عباس جی بابا میرا لال من چھوڑ میرے سامنے آ جنابِ عباس سامنے آن بابا حکام علی تڑپ گیا دن غازی اپنے ہتھا نال میرے کاتل دے ہاتھ کھول علی دی دی راضی ہووی علی دی دی راضی ہووی شاء اللہ پتران دے دکھنا بیکھیں تھوڑی آواز یادہ کرو عباس اپنے ہتھا نال میرے کاتل دے ہتھ کھول ایک لمحے تو پہلے پیو دے حکم دے تعمیل کی تھی ہتھ کھولیں بابا ہو رکم جنہ آجے ہتھ سینے دے نہیں آیا علی فرمہ دن غازی ہن جل دی نال گھر جا میری دینو آخ پیو شربت بھی امنگ دائی تیاری کریں مادم دی جناب عباس دوڑ کے گائن لاہور علی سین شربت جام دیتا ہے عباس آدن بابا شربت کن پھیلا علی آدن اپنے ہتھا نال میرے کاتل دے پھیلا مرحبا 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 اے لفظ دے جیڑا میں ہن پڑ لگا پہاڑ میں سائب دائے جیڑا میں ہن پڑ لگا جنہ مامادیاں جھولیاں جو حسین نوروڑا سکھیا ہے بندی آدنے کاؤں مادم کر دیے انج کیوں نوادے اسی مر کیوں نہیں گئے آج ترہی رمضانے رمضان دا مہینے گل میری سمجھ علی پرمیدن غازی اپنے ہتھا نال میرے کاتل نو شربت پھیلا جناب عباس جناب عباس کم دوے ہتھا نالا دلو پے آیا میرے پیو دا حکم شربت پھیا اپنے کاتل نو شربت پھیا مرحبا 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 ملگی خیرات تابوت پرامدوسی بسم اللہ ان چھوڑ دیو میری یہاں ماما پہنا مرشزادیاں پردہ دار میری یہ گلت وڑے نالے جڑیاں کنات دے اندر ہو اگر کوئی دھی صبح پیو نوں ہتھا نال تیار کر کے ٹورے اگر او سے پیو دی چار پائی گھر آ جائے اس دھید دل تے قیامت بزرے گی اوہ پیو اگر چار پائی تے آ جائے جڑے ویلے گھار دا دروازہ نیڑے آئے علی فرمائندن حسن میں نہوڑ لہا فرمایا بابا کیوں علی فرمائندن حسن میرا دل چاند ہے مہوڑ اپنے پیراتے ٹور کے گھار جاما بندہ کیڑا جڑا شیعاتے مادم نہ کرے حسن آتا بابا تو آٹھی حال دیج نہیں جو تسی ٹوٹ سکو علی فرمائندن حسن جلدی کار من لہا میں اپنے پیراتے ٹور کے گھار جانے جدو دا جبریل اعلان کی گئے میری سائنب دروازہ تے سیدہ دا میں نے جانا میری آدھییا میں دوے دوے اکھر یا حسین یا حسین آخری بین بابا ترہ دن ہلانوں دریا زخم ٹھیک نہیں ہویا دو منٹ میں ہور پڑھنے کونے قاتل مولا علی دا جی آمدن اندر سنگ قاتل کونے اے قاتل نہیں قاتل کوئی ہورے میری یہ ستر دوے سارا مسائبیں جنہ دار دیوار نو ایک کار کے تے کی تا قتل حسین دی مادا او نو ایک مسجد دے مار دی تا داماد رسول کرو ماتم کرو ماتم جی جی اے ستر دے جنادہ لائے آوے علی فرمین دے حسین حت ودا حسین حت ودا ہے اب باس تو بھی حت ودا اب باس دا حت نب کے حسین دے حت رکھیا ہے تے علی آدنہ ہائے غریبی غازی آدہ بابا موسیقی 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 موسیقی